تاورت اور جیلوں شہروں و ریلوے اسٹیشنوں کے نئے نام کرن کی اپار سفلتا کے بعد اب مشن گرام اکائی نمسکار میں ہوں شیب امترپاٹھی شوبم اور آپ دیکھ رہے ہیں کبیر نیوٹ دیش میں بڑے اسطر پر نام بدلنے کی قواہت پرانی ہے جس قواہت کو راج نیتک پارٹیاں پریوگ میں لاتی رہی ہیں اور نئے نام کرن کے ساتھ ہی اپنا پرتبیم استحاپت کرتی رہی ہیں ایسے میں یوگی سرکار بھی نئے نام کرن کو لے کر بلکل بھی پیچھے نہیں رہی بلکہ پچھلی سرکاروں سے کچھ قدم آنگے نکل گئے جس کو بپکش پچانے کو کتائی راجی نہیں ہے جس کو لے کر سمیہ سمیہ پر بپکش پلٹوار کر سبد بھیدی وان کے جریعے نسانے ساتھتا رہتا ہے تو دوسری طرف بپکش نے یوگی سرکار کو بکاس کے نام پر نہ سہی لیکن نئے نام کرن کے نام پر ابل درجہ دیا ہے جس میں اب انہوں جلے کی ایک گرام پنچائت بھی سامل ہو سکتی ہے جس کا برت مان میں نام میہ گنج ہے جس پر گرام پنچائت میں کھلی بیٹھک کر میہ گنج کو مایا گنج کرنے کا پرستاؤ انہوں جلہ دکاری نے یوگی سرکار کو بھیج دیا ہے اور اس پر مہور لگنا لگ بگتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے ساڑے چار سالوں میں کیا کیا بدلا گیا سب سے پہلے سرکھیوں میں رہا الہاباد جس کا نام بدل کر پریاغ راج کیا گیا سلسلہ یہی نہیں رکھا ساتھ ہی الہاباد ریلوے جنگسن کو پریاغ راج جنگسن الہاباد سٹی اسٹیشن کو پریاغ راج سٹی اسٹیشن اور مغل سرائے ریلوے جنگسن کو پنڈید دین دیال اپادیا جنگسن سہیت کئی نام بدلے گئے جس کے بعد پھیجاواد کو ایودیا کے نام سے جانا گیا اور اب علیگر کو ہریگر، مین پوری کو، مین نگری اور پھروجاواد کو چنگر کے ناموں سے جانا جائے گا اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا پریاغ راج کی ترج پر علیگر میں بھی اور بھی نام بدلے جا سکتے ہیں کیا علیگر یعنی ورت مان میں ہریگر میں اگلا مشن علیگر مسلم یونیورسٹی ہو سکتی ہے کیا علیگر مسلم یونیورسٹی کے نام میں بھی بدلاؤ کیا جا سکتا ہے کیونکہ بپکش بھی مانتا ہے کہ سوبے کے مکھ منتری یوگی آدھتنات سنتے تو سب کی ہیں لیکن کرتے من کی ہیں ان کے اس درن سنکلپ سے ایک پھل وانٹیڈ کا ڈائلاؤک یاد آتا ہے کی ایک بار جو میں نے کمیٹمنٹ کر دی تو میں پھر اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا لیکن اس نام کرن کی راجنی سے پچھلی سرکاریں بھی اچھوٹی نہیں رہی ہیں آئیے اب آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں دراصل بات ہے دو ہجار بارے کی جب اتر پردیش کے مکھ منتری پد پر اکلیش یادب آشین ہوئے اور نئے نام کرن کی تیاری شروع ہوئی تو بسپا سرکار کے فیصلوں کو پلٹنا سماجوادی پارٹی کی پراتھ مکتہ بنی اور آٹھ جلوں کے نام بدل دیئے گا جس میں چھتپت ساہو جی مہاراج نگر امیٹھی جلے کا نام بدل کر گوری گنج کر دیا گیا بسپا سرکار میں کانپور دیہات سے رمابائی نگر بنا جلہ دو ہجار بارے میں پھر سے کانپور دیہات کر دیا گیا بھیم نگر کو بہجوئی جو شمبل جلے کے انترگات آتا پربود نگر کو شاملی اور پنچ سیل نگر کو ہاپور جو کی پشمی اتر پردیش کے جانے پہچانے نام ہیں اسی پرکار کانشی رام نگر کو کاسگنج مہا مایا نگر کو ہاتھ رس اور جے پی نگر کو امروحا کے ناموں سے جانا گیا اسی کے ساتھ ہی اکھلیش منتر منڈل نے ایک ان مہتپور نینے میں مایا بتی سرکار کا ایک اور فیصلہ بدلتے ہوئے چھت پت ساہو جی مہارات چکشتہ بشو بدیالے لکھنو کا نام بدل کر اس کا پرانا نام کنگ جار چکشتہ بشو بدیالے کر دیا تھا یعنی اگر ایک چسمے سے دیکھیں تو کوئی بھی راجنیتک پارٹی اس نام کرن کی راجنیت سے دور نہیں ہے جس کو جب موقع ملا تو اس ستہ دھاری پارٹی نے نئے نام کرن کی راجنیت کو گتی دی لیکن نام کرن کی راجنیت نہ تو سپا کے کام آئی اور نہ ہی بسپا کے اب یوگی عادت دینات کو اس نام کرن کی راجنیت کا فائدہ ملے گا یا نہیں یہ تو دو ہزار بائیس کے نتیجے ہی بتائیں گے ایسی ہی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ کبیر نیوچ پر تب تک کے لیے نمسکا